ٹی وی نے بھی دنیا کو گلوبل ویلج بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور آج 21 نومبر 2009 کو ٹیلی ویجن کا تیروہ عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ اس دن مختلف ممالک کے ٹی وی چینلز ایک دوسرے سے اپنے پروگراموں کا تبابلہ کرتے ہیں ان میں خاص طور پر ایسے شوز شامل ہوتے ہیں جو امن، سیکیورٹی، معاشرتی اور سماجی موضوعات کو فروغ دیتے ہیں مارچ 1998 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی نے 21 نومبر کو ٹیلی ویجن کا عالمی دن مقرر کیا 21 نومبر کی تاریخ اس لیے منتخب کی گئے کیونکہ اسی دن 1996 میں نیو یوک میں اقوام متحدہ کے ہیڈکورٹرز میں دنیا کے پہلے عالمی ٹیلی ویجن فارم کا انعقاد کیا گیا تھا اگر ہم ٹی وی کے وجود کی بات کریں تو تین نام سامنے آتے ہیں سکوٹلینڈ کے جان لیگی بارڈ، روس کے ولاڈ میرز وارکن اور امریکہ کے فیلو ٹیلر فانسورت جان لیگی بارڈ نے سب سے پہلا میکینیکل ٹی وی بنایا تھا جس کا 1925 میں انہوں نے اپنی لیب میں کامیاب تجربہ کیا تھا فیلو ٹیلر فانسورت ان کو ٹی وی کا اصل موجود بھی کہا جاتا ہے فیلو فانسورت اب ایسی چیز بنانا چاہتے تھے جس سے الیکٹرونک بیم تصاویر سکین کر کے ایک سکرین سے دوسری سکرین کو بھیج سکیں 21 سال کی عمر میں ہی انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا تھا ٹی وی کو انہوں نے تعلیم کے فروت کے لیے بنایا انہوں نے سب سے پہلا الیکٹرونک ٹیلیویجن سسٹم اور سب سے پہلی ویڈیو کیمرہ ٹیو بھی بنائی فانسورت نے سب سے پہلے الیکٹرونک ٹی وی کی بھی نشریات شروع کی تھی جبکہ انہوں نے فیلیڈلفیا سے اپنے ٹی وی سٹیشن سے پروگرامنگ بھی کی